میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشتگردی زیادہ تر ان اناثر سے ہے جو کہ افغانستان کی زمین کو استعمال کر رہے ہیں وہاں سے آتے ہیں اور پاکستان میں دہشتگردی کر کے واپس سے لے جاتے ہیں تو ہم اس سلسلہ میں فوج کی برپور حمایت کرتے ہیں کہ جس قدر بھی ہو سکے ارد پاکستان کو محفوظ کیا جائے خصوصا جو بارڈرز ہیں ان پر جو پیرے ہیں وہ سخت کیے جائیں اور جو مختلف ناموں کے ساتھ ایسی تنظیمیں جو اسکری تنظیمیں ہیں بنا کر خواہ وہ یہاں کے طالبان کہیں یا وہاں کے ہوں ان سے جا وہ سخت اہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے تاکہ پاکستان کا امن جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے چودہ اگست قریب آرہی جیسے یہ تاہت کی بڑی ضرورت ہے اس سوالے سے آپ نے بتایا کہ کس طرح تاہت چودہ اگست یوم آزادی ہے اور شعور والی قومیں بہترین طریقے سے آزادی مناتی ہیں جس سے ان کے آزادی کے مقاصد کا اظہار ہو تو چودہ اگست پر ہمیں یعنی اس انداز میں یوم آزادی منانا چاہیے باہمی طور پر کہ جس سے پتا چلے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے اور کہ اس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں جانے پیش کی گئیں اور ابھی تک وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا ابھی تک پاکستان کی تکمیل باقی ہے تو اس پاکستان کی تکمیل تابع ہوگی جب اس میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا ہمیں اس یوم آزادی کو ایسا با مقصد بنانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ مستحقم ہو اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے یہ بتائیے گا کہ آپ پوری دنیا پوری قوم جو پاکستانی ہیں تمام لوگوں کو کیا عمل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ ایک پلیٹ فارم پر سارے اکٹھے ہو جائیں یعنی عمل کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلے آئین پاکستان جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر تمام پارٹیز کو اس کے تابع اپنی سرگرمیاں کرنے کا حکم دیا جائے کیونکہ ہمارے ملک میں کئی ایسے دھڑے ہیں جو پاکستان کے آئین کو ہی تسلیم نہیں کرتے اور آئین سے بغاوت کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بدامنی ہے تو امن کے لیے ضروری ہے کہ آئین کی ریٹ جو ہے وہ پوری طرح قائم کی جائے اور سب کو حقوق دیے جائیں یعنی جہاں واقعی حقوق سے لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے ظاہر ہے کہ اگر ان کی حقوق ان کو نہیں ملیں گے تو وہ احتجاج کریں گے تو اس بنیاد پر جو مقتدر ادارے ہیں وہ حکومت حقوق کو دیکھے اور حقوق کے تقاضے کے مطابق لوگوں کی حقوق پورے کرے برخصوص بجلی کا مسئلہ ہے مہنگائی ہے یا بلوچستان کے لوگوں کی حقوق ہیں ان سب کو حقیقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا تعاون کرنا چاہیے یہ ہمارا آزادی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر نعمت کی قدر کی جائے تو اللہ تعالیٰ اور بھی عطا کرتا ہے تو یہ نعمت ہے اور اس کی قدر ہم پہ لازم ہے اور قدر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے جائے اور پھر آقام شریعت پر عمل کیا جائے تاکہ جس مقشد کے لئے یہ لاکھوں جانے پیش کی گئی آج وہ پاکستان اپنے مقشد کے مطابق ترقی کر سکے اس موقع پر حکمرانوں کو عوام کے لئے خصوصی ریلیف کا اعلان کرنا چاہیے بلخصوص بجلی کے لحاظ سے پورے ملک میں ایک استراب پایا جا رہا ہے قبل اس کے کہ لوگ کسی بغاوت پر اتر آ جائے یہ مہنگائی کو دور کرنا چاہیے اور بجلی کے بل جو ہیں ان میں خصوصی طور پر عوام کو ریلیف دینا چاہیے ایڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے چونکہ بہت سے شرارتی اناثر جو ہیں وہ اس طرح کی پوسٹیں لگا رہے ہیں جس سے ملکی امن کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے وہ مختلف مسالے کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ کے اندر خصوصی طور پر قانون سازی تو پہلے ہو چکی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں امن جو ہے وہ ترقی کر سکے اور یہ ملک مستحقم ہو کے امن کا گہوارہ بن سکے